اسلام علیکم آج ہم ایٹ کلاس کی ایکسرسائز نمبر 1.2 کر رہے ہیں پیچھے میں نے 1.1 اور 1.2 کا کوشن نمبر 1 کروایا تھا تو آج ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز 1.2 کی کوشن نمبر ہم 2 کر رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ویریفائی وہ کہتا ہے x union y union z equal to x union y union z وہ کہتا ہے left hand side is equal to right hand side کے وہ کہتا ہے ثابت کرو جبکہ x equal دیا ہوا ہے اس element کے y in element کے اور z اس element کے تو یہ کہتا ہے اس کو پروو کریں left hand side is equal to right hand side تو ہم کوشن کی طرف آتے ہیں تو یہ پہلا میں نے ایک کوشن لکھا ہوا ہے x union y union x union y اور union z تو ہم کیا کریں گے یہ میں نے values رکھوں یا x کی y کی اور z کی ٹھیک ہے تو ہم پہلے سب سے کیا کریں گے left hand side حال کریں گے تو left hand side ہمارے پاس کیوں سے ہے x union y union z تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم bracket کو حل کرتے ہیں تو پہلے ہم bracket کو حل کریں گے اس میں سے union فائنڈ کریں گے پھر ہم اس کے ساتھ اس complete کا union فائنڈ کریں گے تو پہلے y union z is equal to ہم y کی value پہلے put کریں گے جہاں پہ b d c و f اور union c f g اور h j تو y union z ہمارے پاس کیا آئے گا آپ کو پتا ہے union میں کیا کرتے ہیں تمام کی تمام values include ہوتی ہے تمام کی تمام values لکھ دیتے ہیں تو ہم ساری values میں لکھ دیں گے اور ایک ترتیب سے لکھیں گے پہلے کیا اس میں دیکھیں آئے گا پہلے b آئے گا پھر c آئے گا پھر d آئے گا پھر f آئے گا ٹھیک ہے پھر f g g آئے گا اور پھر h آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا y union z یہ فائنڈ ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ والی complete values values در لکھیں گے x union bracket y union z ہمیں پتا ہے کہ y union z کی value ہمارے پاس یہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے کہ x کی value پہلے لکھیں گے x value ہمارے پاس یہ ہے تو وہ لکھیں گے پہلے a b c اور d ٹھیک ہے یہ union کا sign اور bracket اس پورے کی value ہمارے پاس یہ آئی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری ہم یہ لکھیں گے b c d f g اور h یہ ماری y union z کی value آگے آگے اب ہم ان دونوں کا کیا لیں گے union تو union آپ جانتے ہیں کہ تمام کی تمام values include ہوتی ہیں جو اس میں same ہو وہ ایک دفعہ ہے گی باقی ساری ساری ویسی ہم لکھ دیتے ہیں تو a ہے اس میں b ہے b لکھا ہم نے c d f g اور h ٹھیک ہے یہ ماری آگی left hand side ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے right hand side right hand side تو right hand side میں مارے پاس ہے x union y bracket close اور union z تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس bracket کو حل کریں گے جی bracket کو پہلے حل کر رہے ہیں x union y is equal to x کی value لکھیں گے یہاں پہ x کی value ہمارے پاس ہے a b c c اور d اور union sign آگیا پھر x اور y اب y کی value ہمارے پاس ہے b d c اور f ٹھیک ہو گیا تو x x union y اس کی value ہمارے پاس union اس کا کیا آ جائے گا a b c d اور f یہ ہمارے پاس آگیا y x union y اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ پوری کی پوری value لکھیں گے ہم x union y جو ہمارے right side بنتی ہیں وہ value z اب ہم کیا کریں گے ایک تو اس کی value پٹ کریں گے اور z کی value اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے union find کر لیں گے ہمارے پاس x union y کی value یہ نکلی ہے یہ value تو ہم یہ لکھیں گے اس کی جگہ پہ a b c d اور f یہ ہے یہ ہمارے value اب union کا sign z کی value ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے پیچھے دیکھ لیں z کی value میں نے یہ لکھئی یہ c f g h z کی value ہمارے پاس c f g اور h اچھا آپ کو پتہ ہے کہ union میں complete value آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے a b c d f g اور h یہ اس کا union فائنڈ ہو گیا تو یہ کیا ہے right hand side تو prove ہو گیا کہ left hand side is equal to right hand side یہ ہمارا hands proved جی اس کے بعد ہم کر رہے ہیں جوز نمبر 2 جوز نمبر 2 کریں گے values ویلیوز صرف اور صرف کیا ہوگا کہ values change ہوں گی بس کچھ اور اس میں نہیں ہونا ہے x کی value ہمارے پاس جو پہلے تھی وہ نہیں ہوگی اب change ہوں گی یہاں پہ 1 ہے 2 ہے 3 اور 101 10 تک یہ مری ہے x کی value اور y کی value ہمارے اس نے دی ہوئی ہے یہاں پہ 2 4 6 7 اور 8 یہ مارے پاس y کی value آگئی اور یہاں پہ z کی value 5 ہے 6 ہے 7 اور 8 یہ مارے پاس values آگئی اور فارمولا فارمولا وہی ہوگا جو اس نے a میں دیا ہوئے ہم a کے rule سے کر رہے a میں اس نے question number میں a دیا ہے اس کے مطابق ہم اس question کو کریں y union z is equal to x union y اور union z question number a کر رہے نا تو a کے مطابق ہم سارا یہ question حل کریں گے جی تو اس میں آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے ہم left hand side لیں left hand side left hand side میں ہمارے پاس x union y union z تو سب سے پہلے اس میں left hand side میں ہم کیا کریں گے پہلے bracket call کرتے ہیں پہلے ہم bracket call کریں z equal to ہم کیا کر ہمارے پاس ہے two four six seven اور eight اور یہ union اور یہ z کی value ہمارے پاس ہے five six seven اور eight جی y union z اب ہم دیکھیں گے جو common ہوں گے وہ بھی لکھ دیں گے اور جو common نہیں ہوں گے وہ بھی لکھ دیں گے آپ پہ میں نے پیچھ بتایا question میں یونین میں وہ ساری کی ساری values include ہوتی ہیں جو دو نو سیٹ میں ہو وہ ہم ساری کی ساری value لکھ دیتے ہیں two اب ادھر نہیں ہے لکھیں گے four لکھیں five لکھیں six seven اور eight یہ مرے پاس آگی y union z اچھا اس کے بعد ہم پوری value لکھیں گے جو ادھر لکھ ہم x union y union z one two three seven ten اور یہ union کا sign اب اس کی value ہم لکھیں complete value جو ہم نے union لیا وہ two four five six seven اور eight یہ مرے پاس value یہ دیکھیں ادھر ہماری value بھی نکلی ہے y union z یہ میں نے value ادھر پٹ کی ہے جی اب ان دونوں کا کیا لینا ہے union union ہم لکھیں گے آپ کو پتہ ہے complete values لکھ دیتے ہیں اب یہ one سے ten تک ہے اس میں four آتا ہے so one یعنی اس میں four five six seven eight nine ten تک ہے اس میں two four یعنی جو یہ ساری values ہیں وہ اس میں ہے تو ہم کیا لکھیں گے two three اور so one ten تک ایسے لکھ دیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کون سی value ہے left hand side اب یہ ہے اس کے بعد ہم کریں گے right hand side ٹھیک ہے اچھا right hand side میں ہمارے پاس کیا ہے x union y اور union z ٹھیک ہم سب سے پہلے break کرتے ہیں break کریں گے x union y is equal to x کی value لکھیں گے one two three so one ten اور union y کی value لکھیں گے two four six so one eight جی اب ہمارے پاس x union y r اس کی value لکھ دیتے ہیں تو one two three so one ten ٹھیک ہوگے یہ ہمارے پاس x union y r اب ہم کیا کریں گے پوری کی پوری value لکھیں گے جو right hand side کی ہے x union y bracket اور union z تو اس کی value ہمارے پاس یہ لکھیں گے ہم پہلے one two three seven ten اور union z کی value ہمارے پاس question میں دی ہو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس z کی value five six seven اور eight یہ ہم لکھیں گے ہنس پروڈ لیفٹ آنڈ سائیڈ اس اکوال ٹو رائٹ آنڈ سائیڈ جی آگے ہم جوز نمبر تھری کر رہے ہیں کوششن نمبر ہمارا اے ہی رہے گا اور جوز نمبر ہمارا تھری ہوگا دیکھیں بک پہ یہ دیکھیں جوز نمبر کوششن اس نے اے دیا ہوا ہے ایکس یونین بریکٹ وائی یونین زی اور ایکس یونین وائی یونین زی اس کے بعد ہم بی کریں گے نا بی میں سارا ایک سارا انٹرسیکشن ہے تو اس میں یونین ہے جونین کے مطابق ہم نے ابھی جوز ون کیا ہے ابھی تو کیا ہے اب ہم کر رہے ہیں جوز نمبر تھری جی جی سارا ایکس 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 ایکوال تو منس ون زیرو ٹو 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 اور فائی وائی کی ویلیو لکھیں میں نے وان ٹو ٹری فور اور سیون یہ وائی کی ویلیو اب زی کی ویلیو فور سکس ایٹ اور ٹیم یہ مارے پاس ویلیز آزی اور ہمیں ہمارا جو کوششن اے ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایکس یونین بریکٹ وائی یونین زی از ایکوال ٹو ایکس یونین وائی اور یونین زی تو ہم کیا کر رہے ہیں پہلے سب سے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ کرتے ہیں ایکس یونین وائی یونین زی تمہیں پتہ ہے سب سے پہلے بریکٹ حل کرتے ہیں تو بریکٹ کو ہم جلدی سیل کریں گے اس ایکوال ٹو وائی کی ویلیو پٹ کریں گے ادھر تری فور اور سیون یہ مارا پاس وائی کی ویلیو ہے یون اب زی کی ویلیو مارا پاس یہ ہے فور سکس ایٹ ٹن جی ہم ان کا یونین لے رہے ہیں وائی یونین زی ٹھیک ہے یونین آپ کو بتایا میں نے بتایا کمپلیٹ جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ انکلیوڈ ہو تینس میں وان ٹو تھری وان ٹو تھری فور اور فور اس میں فائیو نہیں ہے سکس آگیا سیون بھی انکلیوڈ ہے ایٹ اور ٹن چھے یہ مارا پاس آگیا وائی یونین زی اب ہم یہ کمپلیٹ ویلیو لکھیں گے ایکس یونین وائی یونین زی ٹھیک ہے اب ہم ایکس کی ویلیو لکھ رہے ہیں ایکس کی ویلیو مارا پاس یہ دیکھیں یہ لکھ ہوں یہ ایکس کی ویلیو یہ ہم لکھیں گے منس ون زیرو ٹو فور اور فائیو ٹھیک ہے اب یہ یہ یونین اب اس کی بریکٹ کی جو ویلیو مارے پاس یہ آئی ہوئی ہے یہ لکھیں گے ہم ون ٹو تھری فور سکس سیون ایٹ اور ٹن یہ مارے پاس وائی یونین زی کی ویلیو ہے جی تو اس کا یونین ہم لے رہے ہیں منس ون زیرو کمپلیٹ ویلیو اس میں آ جائے گی ٹو ٹری اس میں ہے فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن نہیں ہے تو ٹن نہیں ہے ٹن ہے ٹو اس میں آئے گا ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن نہیں ہے تو ٹن لکھیں گے ٹھیک ہے یہ مارے پاس کیا ہوگی لیفٹ اینڈ اب ہم کر رہے ہیں رائٹ اینڈ سائیڈ رائٹ اینڈ سائیڈ میں ہمارے پاس ہے x یونین y بریکٹ اور یونین z تو پہلے ہم بریکٹ کول کرتے ہیں x یونین y is equal to x کی ویلیو ہمارے پاس منس ون زیرو ٹو فور فائیو ٹھیک ہے یونین y کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے ون ٹو ٹری فور اور سیون جی اس کا یونین لیں گے تو یونین ہمارے پاس منس ون پھر زیرو پھر ٹو فور فائیو اور سیون ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آیا ہے x یونین y x یونین y ہمارے پاس یہ آگیا ہے اب اس کے بعد ہم پوری ویلیو لکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے یونین ہم لیں گے تو یونین میں آپ کو پتا ہے تمام کے تمام ایلیمنٹوں ٹھیک ہے لیفٹ آنڈ سائیڈ لیفٹ آنڈ سائیڈ اس ایکوئی ٹو رائٹ آنڈ سائیڈ ٹھیک ہے اب ہم کر رہے ہیں کوشن نمبر فور کوشن نمبر فور یعنی جوز نمبر فور ہے کوشن نمبر ہمارے پاس اے ہے اب جوز x کی ویلیو لکھیں گے x کی ویلیو مارے پاس اس نمبر فور ہے ہی ہے 1 2 3 0 1 14 y کی ویلیو اس نمبر فور ہے ہم 6 8 10 0 1 20 اور z کی ویلیو 1 3 5 اور 7 یعنی کوشن ہمارے پاس a ہی ہے a میں اس نے وہی کوشن x union bracket y union z is equal to x union y اور union z ٹھیک ہے ابھی ہم کوشن نمبر a ہی کر رہے ہیں لیکن اس کے جوز ہے جوز کم تابق کر رہے ہیں جوز نمبر ہم فور پہ ہیں یہ دیکھیں لکھ پہ دیکھیں کوشن نمبر ہمارے پاس a ہے اور اس کے جوز دی ہوئے ہیں یہ کوشن میں لکھا ہے جوز نمبر فور ٹھیک ہے تو فور ہم حال کر رہے ہیں اس میں پہلے ہم کیا کرتے ہیں left hand side لیتے ہیں left hand side میں ہمارے پاس ہے x union bracket to y union z ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں bracket تو y sorry y union z is equal to اب y کی ویلی لکھیں گے ہم union z کی ویلی چکہ ڈی ڈی یونین میں ہم دیکھتے ہیں complete word آئیں گے دیکھ سارے کے سارے element 3 5 6 7 8 10 10 کے بعد ہمارے پاس 12 آئے گا 14 آئے گا 101 20 یہ ہم لکھ سکتے ہیں یہ مار پاس آئے آبھی Y Union Z اب ہم کمپلیٹ لکھیں گے X Union Brekt Y Union Z ٹھیک ہے X کی ویلیو پٹ کریں گے اور Y Union Z Y Union Z کی یہ ہمارے پاس ویلیو X کی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 1 3 Sorry 2 3 So 1 14 Union Union اس کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے ساری یہ لکھیں گے یہاں پہ 1 3 5 6 7 8 10 1 20 ٹھیک ہے اب ان کا Union نے دونوں کا دیکھیں گے جو same values وہ بھی لکھیں گے اور جو نہیں same وہ بھی لکھیں گے یعنی تمام کے تمام Element Union میں include کر دیتے ہیں 1 2 3 اب اس میں 4 بھی ہے 5 بھی ہے 6 14 تک ساری values ہیں ٹھیک ہے تو ہم 101 20 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمار پاس آگے Left Hand Side آگے ہم Right Hand Side کر رہے ہیں ٹھیک ہے X Union Y Union Z یہ ماری پاس کیا ہے Right Hand Side تو پہلے ہم Left کو ہل کرتے ہیں تو X Union Y X کی value لکھئے ہم نے 1 2 3 101 14 Union Y کی value لکھئے 6 8 10 101 20 ٹھیک ہے X Union Y ہمارے پاس آگیا اس کا Union 1 2 3 101 20 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا X Union Y ٹھیک ہے اب ہم complete value لکھیں گے X Union Y Bracket Union Z تو اس complete value ہمارے پاس یہ نکلی ہے یہ لکھیں گے 1 2 3 7 20 آگے Union Z کی value ہمارے پاس ہے 1 3 5 7 bracket close ٹھیک ہے اب ان کا Union ہمارے پاس آجائے گا 1 2 3 101 اس میں ساری values ہیں جو اس میں ساری کی ساری values 101 20 یہ ہمارے پاس آگے right hand side تو hence left hand side is equal to right hand side جی اب ہم question کر رہے ہیں B جز question number 2 کا A جز ہم نے complete کر لیا A کے پورے ہم نے اس کے مطابق Union find کر لیا اب ہم کر رہے ہیں question number B اس میں کیا ہے X intersection bracket Y intersection Z اور as equal to X intersection Y intersection Z Z is equal to X intersection Y bracket intersection Z X X is equal to A B C اور D اور Y B D C اور F Z کی value C F G اور G تو پہلے ہم کیا کریں گے left hand side لیں گے left hand side is equal to X intersection Y intersection Z ٹھیک ہے تو پہلے ہم ہمیں پتا ہے کہ پہلے ہم practical کرتے ہیں تو Y intersection Z is equal to Y کی value لکھیں گے ہم B D C اور F اور intersection کا sign یہاں پہ bracket Z کی value C F G اور H سامن نہیں ہے تو یہ مارے پاس آگیا Y intersection Z یہ مارے پاس ابھی آیا اس کے بعد ہم complete value لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے کیا کریں گے ایکس کی ویلیو لکھیں گے کونسی ایکس کی ویلیو لکھیں گے ایکس کی ویلیو اس نے دی ہوئی ہے ہمیں اے بی سی واؤ ڈی جی اس کے بعد ہم لکھیں گے انٹرسیکشن اس کی ویلیو جو ہم نے ابھی نکار لی ہے سی واؤ ایف ٹھیک ہے ان میں سے ہم کیا لیں گے انٹرسیکشن تو انٹرسیکشن میں ہم کامر ورڈ لکھتے ہیں ایلیمنٹ لکھتے ہیں دیکھیں یہ سی ہے ادھر بھی سی ہے اور اس کے علاوہ بس تو ہم نے سی لکھا یہ ہمارے پاس آگئی لیفٹ ہینڈ سائیڈ اب لکھ رہے ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ تو یہ ہمارے پاس ہے x انٹرسیکشن y اور انٹرسیکشن z ہم بریکٹ کارل کریں گے x انٹرسیکشن y is equal to x کی ویلیو لکھیں گے جہاں پہ a b c اور d انٹرسیکشن y کی ویلیو b d c اور f x کی ویلیو ہمارے پاس دیکھیں اب ان دونوں کو کیا لینا انٹرسیکشن یہاں پہ دیکھیں same to same b ہے c اور d b c اور d یہ مارے پاس انٹرسیکشن آگیا اب complete ویلیو ہمارے پاس یہ ویلی سوری یہ ویلی x انٹرسیکشن y اور انٹرسیکشن z ٹھیک ہے ریٹ سیڈ ہاں ہم ہر لکھا رہے ہیں تو اس کی ویلیو ہم نے ابھی یہ انکر لیے ہیں تو یہ لکھیں گے ہیں b c اور d ٹھیک ہے انٹرسیکشن اور z کی ویلیو ہمارے پاس پیچھے لکھئے ہوئے ہیں وہ آپ لکھیں گے c f g اور h ٹھیک ہے اس میں دیکھیں گے کامل ورڈ کونسے ہیں انٹرسیکشن میں لے رہے ہیں تو c آ رہا ہے اس میں اور کونسا آ رہا ہے بس c ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ left hand side c ہمارے پاس آیا اور right hand side بھی ہمارے پاس c آ گیا تو hands proved left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کر رہے ہیں question c کا جوز two question b کے جوز نمبر two کر رہے ہیں اس میں اس نے x کی ویلیوز ہمیں دی ہوئی ہے one two three so one ten ٹھیک ہے y کی ویلیو اس نے دی ہوئی ہے ہمیں y کی ویلیو ہمارے پاس ہے two four six six seven ٹھیک ہے z کی ویلیو five six seven eight ٹھیک ہے تو b کے مطابقے ہم کر رہے ہیں پہلے ہم کیا لیں گے left hand side ٹھیک ہے left hand side میں ہمارے پاس ہے x intersection bracket y intersection z ٹھیک ہے تو پہلے ہم bracket call کرتے ہیں تو y intersection z ہم نے y کی ویلیو لکھی یہاں پہ y کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے two four six seven intersection z کی ویلیو لکھی ہم نے یہ ویلی five six seven seven اور eight ٹھیک ہے ان دونوں کا کیا لیں گے ہم intersection اس میں دیکھیں common word کون کون سے ہیں مارے پاس ادھر آ رہے ہیں six اور seven six اور seven مارے پاس y intersection y intersection z مارے پاس آ گیا five five six اور seven six اور seven یہ مارے پاس آ گیا intersection اب ہم complete value لکھیں گے x intersection y intersection z اس میں ہے اس میں ہے کیونکہ three کے بعد سو بانا ہے تو یہاں پہ four بھی ہے five بھی ہے six بھی ہے seven eight nine ten تو کیا لکھیں گے six اور seven ٹھیک ہے یہ مارے پاس left hand side اب ہم کر رہے ہیں right hand side ٹھیک ہے right hand side میں مارے پاس ہے x intersection y bracket intersection z پہلے ہم bracket کو کرتے ہیں تو x intersection y is equal to x کی ویلی ہمارے پاس ادھے لکھو یہ ہے one two three اور ten اور intersection y کی ویلی ہمارے پاس لکھو یہ ہے two four six seven اور eight جی اب اس کا intersection دیکھیں two اس میں بھی ہے اس میں بھی four بھی ہے ٹھیک ہے two four six seven eight eight تک یہاں پہ ہم نے two four six seven eight یہ value اس میں ساری کی ساری ہیں تو ہم نے وہ لکھ دی تو یہ ہمارے پاس x intersection y آیا ہے اب ہم complete یہ وی لکھیں گے value x intersection y intersection z z ٹھیک ہے اس کی value یہ ہے ہمارے پاس آئی ہے تو یہ لکھیں گے ہم two four six seven eight ٹھیک ہے intersection z کی value مارے پاس لکھیں گے five six seven اور eight ٹھیک ہے تو دیکھیں common word دیکھنے ہم نے six اور seven common six seven اور eight six seven اور eight جی یہ مارے پاس آگئے right hand side یہ دیکھیں مارے پاس left hand side یہاں پہ eight آنا چاہیے تھا نا یہاں پہ دیکھیں کیا آنا چاہیے تھا eight وہ کیا گلتی ہوئی پیچھے سے دیکھیں یہاں پہ میں لکھنا تھا y کی value y پہ دیکھیں یہاں پہ two four six اور seven لیکن بک میں میں مجھ سے لکھنے میں گلتی ہو گئی یہ دیکھیں بک میں لکھی ہوئی two four six seven تک نہیں ہے eight تک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ eight ڈالنا میں بھول گیا تھا تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہو نا یہاں پہ eight ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کیا آئے سیون اور واؤ eight ٹھیک ہے پھر ہمارا یہ question صحیح ہو جائے گا آگے دیکھیں پھر یہاں پہ ہمارے پاس جو value آئے گی y intersection z اس کی value کیا آئے گی ہمارے پاس eight یہاں six seven اور eight ٹھیک ہے جب ہم اس میں put کریں گے six seven اور واؤ eight آئے گا ٹھیک ہے یہ bracket پھر ہمارے یہاں پہ six واؤ seven واؤ eight یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا left hand side تو hence proved ہو جائے گا left hand side is equal to left hand side ہمارے پاس is equal to ہو جائے گی right hand side جی اب ہم کر رہے ہیں یہ جوز نمبر اس کا three b کا جوز نمبر ہم three کر رہے ہیں تو دیکھیں جوز نمبر three x is equal to minus one zero two four اور five یہ مار پاس x کی value y کی value آپ جب بھی value لکھتے ہیں ایک بار لکھنے کے بعد توجہ سے اسے check کر لیا کریں کہ میں نے یا آپ نے جو values لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہے یا نہیں کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو کوشش کریں جب بھی آپ value لکھ رہے ہیں اسے ایک دو دفعہ لازمی دیکھ لیں جیسے ہم سے یہ پیچھے غلطی ہوئی یہ question لکھتے ہوئے question ہم نے نا جو y values تھی وہ complete نہیں لکھی ہوئی تھی میں نے نا تو اس لیے غلطی ہو گئے تو انشاءاللہ next ہم توجہ سے کریں دیکھیں اب ہمارے پاس جو left hand side ہے ہم b جو ہی کر رہے ہیں آپ کو پتا b میں جو y question میں دیا ہوا ہے x intersection y intersection z is equal to x intersection y اور intersection z یہ دیا ہوا ہے اس کی left hand side ہم لیں گے left hand side میں x intersection y intersection z ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پہلے بریکٹ کول کرتے ہیں نا تو y intersection z بریکٹ ہم نے لئی اس میں y کی value put کی 1 2 3 4 اور 7 آگے intersection z کی value 4 6 8 اور 10 ٹھیک ہے اس کا کیا لینا ہم نے intersection تو intersection common word دیکھتے ہیں element دیکھیں گے common کون سے یہاں پہ 4 ہے یہاں بھی 4 ہے اور اس کے علاوہ 6 اس کے علاوہ صرف 4 ہے جو دونوں میں common ہے تو وہ لکھا ہم نے یہ دیں اور یہ مارے پاس کیا آیا ہے جی اچھا اب ہم complete value لکھیں گے x intersection bracket y intersection z اس کی value مارے پاس یہ ہے ہمارے پاس اوپر لکھیں گے x کی value مارے پاس ہے منس 1 0 2 4 5 ٹھیک intersection اس کی value مارے پاس یہ ہے 4 ٹھیک ہے تو as equal to مارے پاس آگیا یہاں پہ common 4 ٹھیک یہ کیا آیا ہے مارے پاس left hand side ٹھیک ہے آگے right hand side کریں گے ہم right hand side میں مارے پاس x intersection y اور intersection z ٹھیک ہے تو x intersection y is equal to x کی value ہم put کریں گے جہاں پہ minus 1 0 2 4 5 intersection y کی value مارے پاس ہے 1 2 3 4 اور 7 ٹھیک ہے ان کا لیں گے ہم intersection تو آپ کو پتہ intersection میں common word آتے ہیں یہاں پہ 1 نہیں ہے تو ہم 1 نہیں لکھیں گے یہاں پہ 2 ہے ادھر بھی ہے تو 2 لکھیں گے 4 بھی ہے 5 نہیں ہے تو نہیں لکھیں گے بس 2 اور 4 آگیا ہمارے پاس کیا x intersection y complete لکھیں گے x intersection y intersection z اب ان دونوں کی value put کریں گے x intersection y value یہ ہے ہمارے پاس یہ لکھیں گے 2 اور 4 اور intersection z کی value ہمارے پاس آپ کو پتہ لکھے یہ 4 6 8 اور 10 ٹھیک تو دیکھیں گے کامر ورڈ کون سے ہے element دیکھیں 4 ادھر ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو ہم نے کیا لکھا 4 یہ مارے پاس آگئی right hand side hence proved left hand side یہاں پہ دیکھیں 4 آئی ہے یہ اور یہ equal ہوگی تو proved اور کر رہے ہم اس میں x کی value ہمارے پاس 1 2 3 7 40 ٹھیک ہے اور y کی value اس نے دی ہوئی ہے 6 8 7 20 یہ y کی value ہے اور یہ پہ z کی value 1 3 5 اور 7 ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم کیا کریں گے left hand side لیتے ہیں آپ کو پتا ہے left hand side ہل کرتے ہیں left hand side میں مارے پاس x intersection y intersection z پہلے ریکٹ کال کریں گے اس تو y intersection z y کی value 6 8 101 20 g اس کے بعد intersection z کی value مارے پاس 1 3 5 اور 7 ٹھیک ہے یہ مارے پاس z کی value ہے اب ان دونوں کا کیا لینا ہے intersection میں آپ کو پتا ہے same کام من آتے ہیں ایک جیسے اب یہاں پہ 1 3 5 اور 7 یہاں پہ 6 آرہے یہاں نہیں ہے یہاں یہاں نہیں ہے اس 8 کے بعد آتا ہے 10 یہاں نہیں ہے بھی آئے گا کیا خالی سیٹ کیونکہ اس میں کامل تو کوئی ورڈ آئی نہیں ہے تو یہ ماہر پاس آگئی لیفٹ آنڈ سائیڈ اس کے بعد ہم کریں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ تو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ماہر پاس ہے ایکس انٹرسیکشن وائے بریکٹ انٹرسیکشن زی ٹھیک ہے تو پہلے ہم بریکٹ کل کرتے ہیں تو ایکس انٹرسیکشن وائے اس ایکس کی ویلیو ہم لکھیں گے یہاں پہ وان تو تری سو وان فورٹین ٹھیک ہے انٹرسیکشن وائے کی ویلیو سکس ایٹ سو وان ٹوانٹین جی تو اس میں دیکھیں گے کامل وان تو تری فور فائف سکس سکس کامل آتا ہے ایٹ کامل آتا ہے ٹین ٹوال فورٹین بھاس یہاں پہ رہا ہے فورٹین تک آتا ہے ادھر فورٹین ہے تو فورٹین تک آئے گا اس کے علاوہ کوئی بھی کام آنا نہیں آتا ٹھیک ہے یہ مار پاس آگیا اور ایکس انٹرسیکشن وائے یہ اس کی ویلیو ہے اور انٹرسیکشن زی ٹھیک ہے اس کی ویلیو پوٹ کریں گے یہاں پہ سکس ایٹ ٹین ٹویل فورٹین انٹرسیکشن زی کی ویلیو لکھیں گے ہم اپر لکھے ہوئی ہے یہ مارے پاس یہ دیکھیں زی کی ویلیو تو زی کی ویلیو وان تھری فائیو اور سیمون تو اس میں کامن ورڈ دیکھیں گے انٹرسیکشن میں دیکھیں سکس ایٹ ٹین اس میں کوئی بھی کامن نہیں آرہا تو کیا آئے گا کھالی سیٹ تو یہ مارے پاس آگی رائٹ ہنڈ سیٹ تو ہنس پروڈ اللہ حافظ